لمبے وقت سے کئی معاملوں میں کوٹ کے چکر لگا رہے آزم خان کو آج الہباد ہائی کوٹ نے بڑی راحت دی ہے الہباد ہائی کوٹ نے سماج وادی پاٹی نیتا اور پورو منطری آزم خان کو راحت دیتے ہوئے یوپیس سرکار کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا جس میں راج سرکار نے آزم خان کی زمانت کو رد کرنے کی مانگ کی تھی آزم خان پر لگ بھگ تیرہ مخدموں میں زمانت خارج کرنے کے لیے اتر پردیس کی راج سرکار نے الہباد ہائی کوٹ سے گوھار لگائی تھی کہ آزم خان کی جن ان مخدموں میں زمانت دے دی گئی ہے ان زمانت کو رد کر دیا جائے لیکن الہباد ہائی کوٹ نے راج سرکار کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا ہے آزم خان کے خلاف نبے سے زیادہ مقدمے درز ہیں جن میں سے سبھی معاملوں میں زمانت ملنے کے بعد آزم خان کی جیل سے رہائی ہو پائی تھی لیکن راج سرکار نے ہائی کوٹ سے اپیل کی تھی کہ تیرہ معاملوں میں آزم خان کو ملی زمانت رد کر دی جائے روپی سرکار سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ چاہے تو نچلی عدالت میں آزم خان کی زمانت رد کرنے کو لے کر ریاچ کا دائر کر سکتی ہے فیلال ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آزم خان کے لیے بڑی راحت لے کر آیا ہے کیونکہ زمانت نہ ملنے کی وجہ سے ہی آزم خان فروری 2020 سے لے کر مئی 2022 تک جیل میں بند رہے تھے اوتر پردیش پولیس نے جیل میں بند سپاہ بیتھائے کہ ارفان سولنکی کے خلاف ایک اور بڑی کا روای کی ہے کانپور کے بعد شکروبار کو گازیباد میں ارفان کی ایک سمپتھی کو پولیس نے زبط کر لیا ہے کانپور سے گازیباد پہنچی پولیس کی پاس دسیہ ٹیم نے سمپتھی کورک کرنے سے پہلے بقائدہ منادی بھی کروائی اور کورکی کا نوٹس چسپا کر دیا گیا گازیباد کی باپودھام میں سولنکی کے 300 ورگ میٹر کے پلوچ کو کب سے ملیا گیا ہے جس کے قیمت پانچ کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے یہ پلوٹ بسپا سرکار میں ویدھائکوں کو آونچت ہوئے تھے 2017 میں ارفان سولنکی اور ان کی پتنی نفیسہ نے اس کی ریجسٹری کروائی تھی اس کے علاوہ یوپی پولیس ارفان کے گریٹنویڈا میں ایکسپریس ویو اپارٹمنٹ کے فلیٹ کو زبط کرے گی یہ سبھی ویدھائکوں کے پلوٹ ہیں یہ جو پلوٹس ہیں یہ پلوٹ ویدھائکوں کے پلوٹ ہیں اور یہ بسپا گورنمنٹ میں ویدھائکوں کو آونٹت کیے گئے تھے مدوبن باپودھام یہ آواز یہ یوجنا ہے بلیہ زلہ اسپتال میں ایک ہومگارڈ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ ہے ہومگارڈ کا یہ کام اگر اس ویڈیو سے صاف نہیں ہو رہا ہے کہ آخر اس اسپتال میں کیا ہو رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں بلیہ کے زلہ اسپتال میں ایکسرے مشین کو ہینڈل کرتے ہوئے ہومگارڈ کا ایک جوان ایک محلہ کا ایکسرے کر رہا ہے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہومگارڈ کا یہ جوان نارنگی ساڑی پہنے اس مہلا مریض کو ایکس رے پلیٹ کے پاس لے جا کر اسے صحیح پوزیشن میں کھڑا کرنا بھی بتا رہا ہے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اتنا ہی نہیں ہومگارڈ کے اس جوان نے اسی اسپتال میں ایک اور ویقتی کا ایکس رے کر رکھا تھا وائرل ویڈیو کو جب بلیا کے زلادھکاری کو دکھائے گیا تو وہ آشترین میں پڑ گئے اور ترانت وائرل ویڈیو پر ریپورٹ مانگی ہے اس میں ایک ریپورٹ آ جائے کہ یہ کنی ستیتیم ہومگارڈ کر رہا ہے بھائی یہ تو سواس کے ساتھ اس کے کھلوار ہے نا ریز جا رہی ہے اور ریز غلط چلی گئے کہیں تو دکھا تھے تو اس میں جمہداری بھی نرداری کریں گے کے انگرو یا پھر راجے کی سرکار بھلے ہی عام جنمانس کے سواست کو لے کر سترک ہیں لیکن سواست ویبھا کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے کرتبیوں کے پرتی ویمکھ ہو کر سرکار تک کی کرکری کرانے سے نہیں چوک رہے ہیں